اطلاع اللہ علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں مزدار سی ریسپی پہلے تو ہم اس کا پاورڈر بنائیں گے وائٹننگ گلوئنگ پاورڈر جو کہ بہت مزے کا بننے والا ہے اور پھر ہم اس سے بنائیں گے وائٹننگ ڈرنگ جو آپ کی سکن کو گلو دے گی آپ کی رنگت کو نکھارے گی اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے فائدے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انار کے پھول ٹھیک ہے گلے انار گلے انار کے کیا فائدے ہیں جی آپ کے بالوں کو مضبوط کرے گا اس سے آپ کی سکن بہت اچھی ہو جائے گی سکن میں بہت زیادہ گلو آئے گا آپ کی ایکنی ٹھیک کرے گا یہ آپ کی خاص کریے آپ کی جو بلٹ کی کمی ہے اس کو بہت اچھے سے یہ دور کرے گا ٹھیک ہے گلے انار کے بہت سالے فائدے ہیں میں نے آپ کو تین چار بتا دی ہیں سب سے جو ہمارا اس ٹرنگ کو بنانے کا مقصد ہے وہ ہمیں اپنی سکن کو اچھا کرنا ہے ہمیں اپنی سکن کو اندر سے صاف کرنا ہے اندر سے صاف ہوگی سکن تو سکن گلو کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بادام کی بادام جو غزائے سے بھرپور میں وچات میں شامل ہوتا ہے دماغ کی کمزوری دور کرتا ہے امراض قلب میں مدد کرتا ہے خون کی کمی کو دور کرتا ہے خون کی کمی تو عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس کے لئے تو بہت مفید ہے آپ کی جیل داندوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی میسری کے بات کرتے ہیں آنکھوں کی بینائی کے لئے بہت مفید ہے خانسی اور گلے کے لئے اور اس میں مطبع آپ کو فریش کر دیتی ہے اچھا گلے انار کا میں آپ کو بتا دوں گلے انار کہتے ہیں انار کے جو پھول ہوتے ہیں نا انار لگنے سے پہلے انار کے پودے پہ انار کے اس طرح کے پھول لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے لے کے خود ہی اور ان کو میں نے خود سکایا تھا آپ پنساری سے بھی لے سکتے ہیں بڑے رام سے مل جائیں گے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہم نے انار کے صرف پھول یوز کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پھول ہے اور وہ اس کے پیچھے والی یہ ڈنڈی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نکال دیں گے اور صرف ہم یہ پھول یوز کریں گے یہ ہمارے کام کا ہے اور یہ ہمارے کام کا نہیں ہے اس کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اور اس کا کلر بھی دیکھیں بہت پیارا ہے تقریباً اس کو ایک سال ہونے والا ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ پرانے بھی نہیں لینے آپ اس کو گھر پہ لاکے خود بھی سکا سکتے ہیں اور پنساری سے لیتے ہو بھی خیال رکھیں کہ ذرا صاف سترے ہوں ٹھیک ہے خود تو آپ کو پتا ہوگا کہ صاف سترے ہیں الائچی کے فائدے آپ کو بتا دیں جلوں الائچی حازمت درست کرنے میں مدد کرے گی ہمارے نظر اس کام کے لیے بہت اچھی ہے اور سکین کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے نا مطلب اس نے ہمارے رنگ کو صاف کر دینا ہے رنگ کو نکھارتی ہے اس میں گلول آتی ہے بلکل صاف ہمارا رنگ کر دے گی ٹھیک ہے ہمیں کانسریبیشن سے نجاتی لائے گی فلو کے لیے بہت اچھی ہے اب چلیں ان سب چیزوں کا ہم پاودر پنا لیتے ہیں سب چیزوں کو مکس کر کے اچھے سے ان کا پاودر تیار کر لیں گے یہ ان کا پاودر ریٹی ہو چکا ہے بہت زیادہ بھاریک بھی نہیں کیا اچھا صحیح والا پاودر بن گیا ان کا یہ چار چیزیں ہم نے استعمال کی تھی اس میں انار کے پھول یعنی کہ انار کی جو پتیاں تھی انار کے پتیوں کے علاوہ جیس میں چھوٹی الائچی یعنی کہ ہری الائچی تھی میسری تھی اور بادام یہ تمام چیزیں ہم نے ہم وزن لی تھی پچاس کرام کر لیں آپ یا جتنی بھی آپ نے بنانی ہے اس حساب سے آپ نے تمام چیزیں ایک ہی مقدار میں لینی ہے ہم وزن لینی ہے اچھا جی اس کا بنانے کا طریقہ یہ کہ آپ دودھ کرم کریں اس میں ایک چمچ آپ ایک گلاس کے لیے بتا رہی ہوں ایک چمچ آپ یہ پاودر ڈالیں اس میں گلے انار کا جو ہم نے پاودر بنایا ہے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بوائل آنے دے اور اس کو ڈھک کے رکھتے پھر دو سے تیم منٹ پڑا رہنے دے اس کے بعد آپ چھان کے اس کو پی لیں چھان کے پینے کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ پھر گلے میں لگتا ہے کیونکہ اس میں الائچی پاودر بھی ہم نے ڈال ہے اس کے علاوہ دودھ آپ اچھی طرح گرم کر کے ایک گلاس دودھ لیے اچھی طرح گرم کر کے اس میں ہم ایک چمچ گلے انار کا پاودر مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایسے پی لیں گے اچھان کے پی لیں گے یا آپ کی اپنی مرضی آپ کس طرح پی سکتے ہیں ٹھیک ہے دو طریقے میں نے آپ کو بتا دی یا تو دودھ بوائل کریں اور اس میں ڈال دیں پہلے اس کو ایک دو بوائل آنے دیں یا پھر آپ گرم دودھ میں ایک چمچ ڈال کے مکس کر کے پی لیں اس میں کوئی ہنی شگر کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فل باڈی وائٹننگ اور آپ کی سکن وائٹننگ کے لیے آپ کی سکن کی پروپلمز کے لیے آپ کے رنگت کو نکھارنے کے لیے بہت مفید ہے آپ نے بنا کے ضرور پینی ہے اور آپ ریگولر پینے تقریباً تین مہینے تو آپ نے اس کو پینے نیم گرم دودھ میں ٹھیک ہے ٹھنڈے دودھ میں نہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا نیم گرم دودھ آپ نے پینے اور یہ بہت مزک ہے ٹیسٹ پیس کا بہت زبردست ہے یہ ڈرنگ آپ کو کانسٹریپیشن سے بچائے گی ٹھیک ہے آپ کے نظر اسکام سے بچائے گی آپ کو بھرپور انرجی دے گی انرجی ڈرنگ بھی آپ کس کو کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ وائٹننگ تو آپ کو دے گی گلو دے گی خاص کر آپ کی سکن کو تو اس ڈرنگ کے بہت فائدے ہیں بڑوں کو بچوں کو بھی بنا کے ضرور دیں ٹھیک ہے بچوں کو دودھ میں ڈال کے دیں بڑوں کو دیں مطلب سب ایج کے پی سکتے ہیں اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ